مر جاتا ہے مر جاتا ہے بس پھر زندہ نہیں ہوتا ایک مدت تک اسے عالم برزخ میں رکھا جاتا ہے مرنے کے بعد انسان جہاں رہتے ہیں اس عالم کا نام ہے عالم برزخ برزخی زندگی کا پیریٹ جب ختم ہو جاتا ہے ایک مدت تک برزخ میں رہتا ہے آدمی مرنے کے بعد اب ہمارے دادا مر گئے مردادا مر گئے جبار بھائی کے والد مر گئے والدہ وہ بھی گزر گئی اب جو گزر گئے لوگ وہ کہاں ہیں برزخ میں عالم برزخ میں تو برزخی زندگی کا جب پیریٹ ختم ہو جاتا ہے کب ختم ہوتا ہے خیامت جب سور پھونکا جائے گا دوسرا سور تو اس وقت سب اٹھیں گے وَنُوْفِقَ فِي السُورِ فَإِذَاهُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِهِمْ اِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُو تو وہ جب سور میں فونکا جائے گا دوسرا سور جب فونکا جائے گا تو خبروں سے موردے نکلیں گے برزخ کی زندگی کا دور ختم ہو جائے گا پھر اخراوی زندگی کا آخرت کی زندگی کا دور شروع ہوگا ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ پھر وہ تمہیں ثُمَّ ثُمَّ ایک پیریٹ کو بتاتا ہے ایک عرصہ برزخ میں تم رہو گے مرنے کے بعد پھر تمہیں اللہ تعالیٰ زندگی عطا فرمائے گا اب وہ زندگی ختم ہونے والی بات سمجھ میں آ رہی ہے وہ زندگی ہم سب زندہ ہیں مر جائیں گے برزخ میں رہیں گے پھر جب دوسرا دوسرا سور پھونکا جائے گا خیامت ہوگی خبروں سے ہم سب نکالے جائیں گے زندہ ہو کر اٹھیں گے خبروں سے پھر وہ زندگی کبھی ختم ہونے والی منخطے ہونے والی نہیں اس زندگی کا تسلسل برخرار رہے گا وہ ہمیشہ جاری رہے گی اس زندگی عبدالعباد تک حدیث شریف میں آیا کہ خیامت میں جب اہل جنت تمام جنت میں چلے جائیں گے اور دوزخی تمام دوزخ میں چلے جائیں گے تو موت کو موت کو ایک مینڈے کی شکل میں مینڈہ مینڈے کی شکل میں لایا جائے گا اور جنت اور دوزخ کے درمیان اسے لا کر اسے رکھ کر زبا کیا جائے گا اور اعلان کرنے والا فرشتہ اعلان کرے گا کہ آج کے بعد اے اہل جنت اور اے اہل دوزخ تم پر کبھی موت تاری نہیں ہوگی آج موت کی بھی موت واقع ہوگئی کئی فتک فرونا باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤگے تو نئی زندگی جو ملے گی اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے کیوں ملے گی اللہ تبارک و تعالی کی طرف رجوع کرنے کے لئے اللہ کی طرف جانے کے لئے وہی ہے اللہ جس نے تمہارے لئے پیدا کیا زمین میں جو کچھ ساز و سامان ہے زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لئے پیدا کیا ہے پھر اس کی تلاش میں سرگردان اور حیران کیوں پھر رہے ہو دسترخان پر جو کچھ بھی چنا گیا ہے وہ مہمانوں کے لئے ہے دعوت جنہیں دی جاتی ہے زیافت جن کی کی جاتی ہے ان کے لئے چنا جاتا ہے دسترخان پر جتنے بھی پکوان چنے جاتے ہیں جتنے بھی دشت رکھے جاتے ہیں دسترخان پر وہ کس کے لئے ہے دعوتیوں کے لئے ہے جو مہمان بلائے جاتے ہیں ان کے لئے تو اب کوئی بھی اخل مند آدمی محذب آدمی سیولائز آدمی کلچرڈ آدمی پریشان نہیں ہوتا دسترخان مجھے ملے گا نہیں ملے گا یہ گلاب جام مجھے ملے گا نہیں ملے گا یہ جھانگیری مجھے ملے گی نہیں ملے گی یہ بریانی اچاری بریانی مجھے ملے گی نہیں ملے گی وہ جو ڈش ہے وہ ملے گا نہیں ملے گا یہ میتھا جو ہے یہ مجھے ملے گا نہیں ملے گا یہ باخرخانی جو ہے یہ ملے گی نہیں ملے گی وہ چٹنی مجھے ملے گی نہیں ملے گی میں مدعو ہوں مجھے دعوت دی گئی ہے مجھے بھلایا گیا ہے میں آیا نہیں ہوں میں بن بلائے آیا نہیں ہوں مجھے دعوت دی گئی ہے بڑے اعزاز سے دعوت دینے والا میرے گھر آیا ہے آکے اس نے مجھے دعوت دی ہے میں مدرور کیا گیا ہوں مجھے زیافت دی گئی ہے میں آیا ہوں لہٰذا مجھے پریشان ہونے ضرورت نہیں میں کچھ بھی نہ لوں تو جس نے مجھے بلائی ہے وہ خود آئے گا اور میری رکابی میں رکھتا چلا جائے گا ہر ڈش میرے خریب لائی جائے گی میرے پاس لائی جائے گی مجھے میری ناز برداری ہوگی میں نہ لوں تو بار بار اسرار کیا جائے گا کہ آپ نے یہ نہیں لیا یہ ڈش نہیں لیا یہ لیجے یہ بریانی نہیں لیا یہ لیجے کم لی ہے بریانی اور لیجے گوشت نہیں لیا یہاں وہ سیخ کے کباب ہیں یہ لیجے وہ فلان کباب ہیں شامی ہے وہ نہیں لیا آپ نے یہ لیجے لقمی نہیں لی ہے لقمی لیجئے بس سمجھیں کیونکہ یہ دستر خان بچھائی میرے لیے یہ نعمتیں تیار ہوئی ہیں میرے لیے یہ ڈشز یہ عالی پکوان عالی خسم کے پکوان پکے ہی ہیں پکائے ہی گئے ہیں میرے لیے جس دعوت میں بھی ہم جاتے ہیں اتمنان کے ساتھ جاتے ہیں پریشانی نہیں ہوتی یہ ملے گا کہ نہیں ملے گا پکانے والے نے جب ہمارے لیے ہی پکایا ہے تو اسے خیال ہے اس کا خیال رہتا ہے کہ فضل الرحمن جمیل نے یہ پکوان یہ جو یہ ڈش ہے یہ کھایا ہے کہ نہیں کھایا بس سمجھ میں سید انوار الدین صاحب نے یہ میرا فلان پکوان کھایا یا نہیں کھایا اسے خیال رہتا ہے وہ خود خیال رکھتا ہے آپ نے کوئی پکوان کوئی ڈش نہیں لیا تو وہ آتا ہے آپ کے پاس آپ نے یہ نہیں چکھا اس کا مزہ چکھے اس کا ذائقہ اس کا ذائقہ ہے یہ ذرا ہے یہ ذائقہ لکنو ہے یہ حیدر آباد کا پکوان ہے یہ دلی کا پکوان ہے سمجھ رہے ہیں آپ تو اس کا ذائقہ آپ نے کیوں نہیں چکھا آپ کے لئے پکایا ہے اگر آپ نے چکھا نہیں تو پکانے والا خوش نہیں ہوتا آپ چکھ لیتے ہیں آپ کھا لیتے ہیں استعمال کر لیتے ہیں خوش ہوتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا وہی ہے خدا جس نے تمہارے لئے پیدا کیا ہے زمین میں جو کچھ بھی ہے آپ تم یہ زمین کے ساز و سامان کے لئے کیوں پریشان پریشان پھر رہے ہو کہ ہم کو گھر نہیں ملا ارے گھر تمہارے لئے بنا ہے ارے موٹر تمہارے لئے بنے زمین میں جو کچھ بھی ہے تمہارے لئے پیدا کیا گیا ہے جب وقت آئے گا پہنچا دیا جائے گا اس دسترخان بچنے کا وقت آنے تو دو بچ جائے گا اور کھانے چنے جانے کا وقت تو آنے دو چن دیا جائیں گے پھر تمہارے پاس آنے کا وقت جب آئے گا تو آجے پھر وہی اللہ جس نے تمہارے لئے پیدا کیا زمین میں جو کچھ بھی ہے اسے اب کوئی چیز تمہارے لئے مزیر ہے کو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس سے دور رکھتا ہے بس سمجھ میں کوئی ڈائیبیٹک پیشنٹ ہے ڈائیبیٹک ہے شگر کا بیمار ہے اور اس کے دوست نے اسے اپنے گھر پر بلایا ہے اس کے سامنے دسترخان چنہ ہے تو جو سویٹ ڈیشز ہوتے ہیں وہ نہیں دیتے ہیں نہیں نہیں یہ مت دیجئے یہ مت دیجئے انوار الدین صاحب کو یہ مت دیجئے یہ میرے دوست کو نہ دیجئے نہیں نہیں بھائی انوار الدین صاحب ہاتھ بڑھا دے نہیں نہیں آپ کو میں ہی دوں گا صاحب آپ کے لئے صاحب آپ تمہارا ہے گھر تمہارا ہے میں جانتا ہوں آپ کو دیابیٹس کا مرض ہے دیابیٹس ہے اس واسطے آپ یہ نہ لیں آپ کو تکلیف میں آپ کو کھلا کہ آپ کا درد بڑھانا نہیں چاہتا آپ کا مرض بڑھانا نہیں چاہتا وہی ہے خدا جس نے تمہارے لئے پیدا کیا زمین میں جو کچھ بھی ہے اسے تو کوئی چیز تمہارے لئے مزیر ہے تمہارے اخلاق کو بگاڑنے والی ہے تمہارے کردار کو بگاڑنے والی ہے تمہارے ایمان کے لئے مزیر ہے تمہارے عامال سالحہ کے لئے مزیر ہے تمہاری دینی زندگی کے لئے مزیر ہے تمہاری دینی صحت اس سے برباد ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ وہ چیز تم سے دور رکھتا ہے وہ ڈش تمہارے حوالے نہیں کرتا حالانا کہتا ہے کہ سب تمہارے لئے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی کچھ چیزیں جو اس دنیا میں ہیں ہمیں نہیں دیتا لیکن کہہ رہا ہے کہ ہر چیز دنیا کی تمہارے لیے کیا مطلب کچھ چیز تم حاصل کر کے شکر کرو یہ ایک نیکی حاصل کرو کئی چیزیں تمہیں دیتا ہے تاکہ ان چیزوں کے سہارے تم نیکیاں کرو ان چیزوں کی مدد سے تم نیکیوں میں آگے بڑھو اور کئی چیزیں تم تک نہیں پہنچاتا اس لیے کہ وہ نہ پہنچاتا